وہ بھی کچھ پیغام دینا چاہ رہے ہیں قائد تحریح کلطاف حسین صاحب کا بھی پیغام سنی جائے ہیں اس لئے بیان کی ہے اس وقت پاکستان انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور ہم اپنی اپنی زد ہر دھرمی اور انا کے خول میں بن ہو کر ملکی سے نازک صورتحال کو بالہتہ رکھے ہوئے ہیں میں بار بار اپیلے کرتا رہا اور میں نے خدا کی پسند آمینی صاحب اللہ اس کا رسول جانتا ہے نہ تو کوئی کھننے کا وقت کئی ہفتوں سے دیکھا نہ سونے کا وقت دیکھا میں لگوا ہوں یہ کسی طریقے سے باتچیت کے ذریعے مذاکرات کے ذریعے جیسا قرآن مجید نے کہا ہے کہ دونوں فریقے ان کے درمیان صلاح کرادو آج بھی میں اس میں قائم ہوں میں عمران خان صاحب سے بھی میں داکٹر تاہر قادر صاحب سے بھی اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں قرآن کا واسطہ دیتا ہوں ایک موقع ایک موقع ایک موقع موجودہ حکومت کو میں موجودہ حکومت کا وکیل نہیں ہوں ایک موقع موجودہ حکومت کو اور دے دیں پلیس ایک مرتبہ اور باتچیت کا آغاز کر لیں اس سے پہلے کہ آپ ریکزون میں جائیں اور خدا نہ خواستہ وہاں آنسو گیس چلے وہاں ربر بلٹ چلے یا گولیوں چلے کھون بہے لوگ مرے ہیں جو مریں گے وہ بھی انسانی ہوں گے پاکستانی ہوں گے دیشتہ تقفتریت اس میں مسلمانوں ہی کی ہوگی ہم اس سے کیا فائدہ حاصل کریں گے دوسرے جمہوریت جس کا ہم بہت راض الابتے ہیں لیکن نہ تو ہم جمہوری قدروں کو جانتے ہیں ہاں جمہوریت بری چیز نہیں ہے جمہوریت کی آڑ میں اس کا اشتہ مال طریقہ کار افریرانہ جاگردارانہ سرمایہ دارانہ نظام کے پہت ہم جمہوریت کا نام لے کے آ جاتے ہیں اور جمہوریت کے معنی میں دلدال دے ہیں ہمیں جمہوریت کی اصلاح کرنی چاہیے ہمیں جمہوریت کو اس کے اصل معنوں کو میں لانا چاہیے کہ امپاورمنٹ تو دی گراس روٹ لیبل عام آدمی تک اس کے فرائد پہنچیں میری اپیل ہے پسادم سے بجھاؤ خون حرابے سے بجھاؤ حکومت والوں آپ بھی بڑا دل کرو نماز شریف صاحب مینہ شہباز شریف صاحب مینہ شریف صاحب وزیر آدم پاکستان وزیر آلہ پنجاب میں لیللہ آپ سے اللہ کے واسطے آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں آپ بھی بڑا دل کیجئے جائیے یہ ناراض لوگ ہیں ان کو سمجھائیے طاہر القادری صاحب میں باز جائیے عمران خان صاحب میں باز جائیے اور ان سے جائیے کچھ وقت دے دیں وہ طالبات رکھیں آپ نے سنا قائد تحریح قلطاف حسین صاحب عوام سے مخاطب ہو رہے تھے اور ایک آخری التجا کے طور پہ امران خان کو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک تیسرا اور ایک آخری آخری موقع اس حکومت وقت کو دے دیا جائے کوشش کر رہے تھے کہ وہ انٹرین کر سکیں اور ایک سالس کا کردار ادا کر سکیں مگر مجھے رگتا ہے کہ ان ایسی التجاوں پہ اور اپیلز پہ کوئی کان نہیں بھرے جائیں گے میں ڈاکٹر صاحب ابھی جو بحث چھڑی تھی کہ آپ سے سوال کیونکہ اگر یہ ادھر ڈیلے کی بات ہوتی ہے وہ کہ نہیں مانتے رسول بکشری صاحب مگر ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ آپ کے تقاضے غیر آئینی تقاضے اور اس کے بعد کل شام کو کل شام کو اسی کافلے کے اندر دو لڑکوں نے ایک نے اپنی کمیز پھاڑی وہ بین اپنی جیپ کے اوپر کھڑا ہو گیا منتے کر کے آدھا گھنٹہ لگا اسے اتارنے میں اس کے دوست سمیت سر ایسے چارچڈ کراؤڈ کو آپ کس طرح ایک ایک بندے کی زمانت کس طرح لے سکتے ہیں کہ ریڈ زون میں انٹر ہو کے nothing will happen سر جس اگر ایک سرکاری تنسیبات کسی چیز کو اگر نقصان پہنچا یہ آرٹیکل 245 کے تحت آپ کے اوپر فائر کھولنے میں کوئی بھی دو منٹ کے اوپر